دو دن میں ہی بنگلہ دیش کو ٹیسٹ میچ ہر آیا کانپور ٹیسٹ میچ جیت کر کے بھارت نے اتحاصر چایا جی ہاں ایک سمائے بہت بورنگ اور اوباؤ ہو چلے کانپور ٹیسٹ میچ کو جیت کر کے بھارتی ٹیم نے نہ صرف سیریز میں دو جیرو کی جیت حاصل کر لی بلکہ یہاں پر بھارتی ایک رکٹ ٹیم نے ایک ابسوسنی اور چمت کرت کر دینے والی جیت بھی حاصل کر لی اور اس ابسوسنی جیت کے ہیرو رہے بھارت کی وہ پانچ بڑے سورما زنونے کی بسم پرشتی تھیوں میں بھی جیت کی آس نہیں چھوڑی اور ہر ایک حالت میں پہلے تو بلے باجی اس کے بعد گیند باجی میں بھارتی ٹیم کو نہ صرف آگے بڑھایا بلکہ بنگلہ دیش جو اس سمائے دراو کے لیے کھیل رہا تھا اس کو چارخانے چت کر کے بھارتی ٹیم کو ایک ابھی اس مہنی ہے جیت دلوا دی 147 سال کے کرکٹ کے اتحاص میں یا ایک بلکچڑ جیت مانی جائے گی تو کون سے رہے بھارتی ٹیم کے جیت کے وہ پانچ سورما آج کی بیڈیو ہم ڈسکس کرنے والے ہیں سب سے پہلے میچ کے اسکور کارٹ پر نظر ڈالیں تو یہاں بھارت نے بنگلہ دیش کو پہلی پاری میں مہج 233 رنوں پر ہی سمیٹ دیا تھا جس کے جواب میں بھارت نے چی ٹونٹی انداز میں بلے باجی کرتے ہوئے مہج 24.4 رن میں ہی نو بگڑ کے نقصان پر 280 رن بنا کر کے پہلی پاری ڈکلیئر کر دی تھی اور اس طرح سے بھارت نے انکیابر رنوں کی مہت پون لیڈ حاصل کر لی تھی اس کے بعد بھارت نے بنگلہ دیش کی دوسری پاری مہج 146 رنوں پر ہی سمیٹ دی اور بھارت کو جیت کے لیے لکش ملا 95 رنوں کا جو کی بھارت نے مہج 17.2 رنوں میں ہی تین بگڑ کے نقصان پر پرپٹ کر لیا تو بھارت کی اس ساندھر جیت کے جو سب سے پہلے اور سب سے بڑے ہیرو رہے بور ہے اسسوی جائس وال جنہوں نے میچ کی دونوں پاریوں میں تیز ترار ہاپ سنسریز لگائی اور بھارت کی جیت کی پٹ کتھا لکھی اسسوی جائس وال نے جہاں میچ کی پہلی پاری میں مہج انکیابن گیندوں میں ہی بہتر رن ٹھوک ڈالے بارہ چوکے اور دو چھکوں کی مدد سے بھئی دوسری پاری میں بھی انہوں نے 45 گیندوں میں ساندھر انکیابن رن بنائے آٹھ چوکے اور ایک چھکوں کی مدد سے اور اس طرح سے انہوں نے بھارت کو جیت کیا توفہ دیا بھارت کی ساندھر جیت کے دوسرے بڑے ہیرو رہے کیل راہل کیل راہل نے پہلی پاری میں 43 گیندوں میں ساندھر 68 رن بنائے تھے ساتھ چوکے دو چھکوں کی مدد سے پہلی پاری میں کیل راہل کی اتیز ترار پاری ہی تھی کہ بھارتی ایٹ ٹیم لیڈ لے سکی اور جیتنے کا سپنا اس میچ میں دے سکی کیونکہ یہاں پر بھارتی ایک کرکیٹ ٹیم بھی اچھی طرح سمجھتی تھی کہ تین دن خراب ہونے کے بعد ٹیسٹ میچ جیتنا بہت مشکل ہو سکتا ہے لیکن کیل راہل جیسی ترار پاری نے سے سمبب بنایا اس جیت کے تیسرے سب سے بڑے ہیرو رہے آر اسون ربی چند دن اسون چینلی ٹیسٹ میں تو اکیلے ہیرو رہے تھے اور یہاں پر بھی انہوں نے جیت میں محتپون بھوم کا نبائی جہاں انہوں نے پہلی پاری میں پندرہ اوبر میں پیتالیس رن خرچ کر کے دو بکر جھٹکے وہیں پر دوسری پاری میں بھی انہوں نے پندرہ اوبر میں پچاس رن دے کر کے تین محتپون بکر جھٹکے ذنبہ کی پہلی پاری کے ستکبیر بنگلہ دیسی بلے باج بھی سامل ہیں بھارتی جیت کے چوتیس بڑے ہیرو رہے بھوم 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 رائے انہوں نے اس ٹیسٹ میچ میں بھی اپنی تیجی اور اپنی کلا کا بھرپو پردیسن کیا اور بنگلہ دیسی بلے باجوں کو نہ صرف رن کے لیے ترسایا بلکہ ان کے بکٹ بھی نکال کر کے دیئے بھوم 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 رائے نے پہلی پاری میں جہاں اٹھارہ اوبر گیند باجی کی پچاس رن خرچ کیے بھائی تین بکٹ لیئے دوسری پاری میں بھی بھوم رائے نے دس اوبر میں سترہ رن خرچ کر کے تین بکٹ جھٹکے اس جیت کے پانچ میں سب سے بڑے ہیرو رہے ربیندر جڑے جا ربین جڑے جا کے لیے ایک ٹیسٹ میچ بیکتی کا توپ لپ دی بالا بھی رہا اسی ٹیسٹ میچ میں انہوں تین سو بھوم ٹیسٹ بکٹ لیا اور اسی کے ساتھ انہوں نے ٹیسٹ میچوں میں تین ہزار رن اور تین سو ٹیسٹ بکٹ لینے کی اپنے نام کر لی انہوں نے پہلی پاری میں دو بار کی گینبازی میں اٹھائیس رن دے کر کے ایک بکٹ لیا تھا جو کہ ان کے کیریئر کا تین سو بھوم بکٹ تھا دوسری پاری میں بھی ربین جڑے جانے دس اوبر مہت چوتیس رن خرچ کر کے تین مہتپون بکٹ لیا جن میں کی بانگلہ دیش کے بھروسی مند بلے بج لٹن داس کا بکٹ بھی سامل تھا تو کل ملا کر کے یہ تھے وہ پانچ سورما جنہوں نے بھارت کی ساندھر جیت میں مہتپون ایوگدان دیا تو یہ تھے وہ پانچ سورما جنہوں نے بھارتی ٹیم کی جیت کے پڑکتہ لکھی حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر صرف انہی پانچ لوگوں کا یوگدان رہا ہو پوری ٹیم کا یہاں پر یوگدان ہے یہاں پر اگر بات کریں سمنگل کی تو انہوں نے پہلی پاری میں ساندھر رن بنائے تھے اور براٹ کولی نے بھی دونوں پاریوں میں ٹھیک ٹھیک رن بنائے یہاں پر ہم آکاز دیپ کی گینبازی کی بھی تاریف کرنی پڑے گی جنہوں نے دونوں پاریوں میں بکٹ نکالے ساتھ ہی ساتھ اچھی کاسی گینبازی بھی کی یعنی کل ملا کر کے یہاں ایک ٹیم ہے پھڑتا ہو اسی لیے یہاں اتنی بڑی جیت مل سکی تو کل ملا کر کے اس ساندھر جیت کے بارے میں آپ لوگوں کا کیا کہنا ہے کامنٹ کر کے اپنے راہے ضرور دیں ساتھ ساتھ سپورٹس کے سبھی اپڈیٹس کے لیے اپلتا ناما چنل سبسکرائب جرور کریں